مرزا مرزا بشارت صاحب مرزا شاہد صاحب یعسیم قسانہ صاحب اور تمام جو یہاں کے چودی محمد اقباد صاحب مرزا غری صاحب دائی جرال صاحب عساق شریعات صاحب رانیہ دیبولہ صاحب رادہ بٹی صاحب اور تمام جو یہاں پہ جو ہے وہ آج اس علاقے کے وہ پہ زمین ہیں اور مذبانی جو یہاں پہ آپ وغیرے میں بلا تقریب جو ہے وہ مدے پہ آتا ہوں اور یہ جو مارا میرا میرے والد صاحب کا یہ جس گھر میں آج ہم یہاں پہ نشریف فرمائیں ہم سب اس گھر کے ساتھ اس علاقے کے ساتھ میرے والد مہتروں میرے قائد محمد مطومت ناگی صاحب کا اور میرا جو ہے وہ بچپن سے دلے جو ہے وہ اس گھر کے جو لوگ ہیں اور اس گھر کے ساتھ ہم نے آپ کہہ لیں کہ میں جو ہے وہ بہت ایک طویب وقت جو ہے وہ مارا گزرا ہے اور جو ہے وہ بڑے کہہ رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے جو ہے محمد عاصم محمد صاحب کے اس جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اس گھر کے ساتھ موقع ہم میں سمجھتا ہوں میں آپ کے شکریہ لات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں مدو کر کے آپ نے ہمیں موقع فرام کیا کہ میں آپ کے اجتبات آپ کے چلات کو سن ستوں اور اپنے اجتبات اور اپنے چلات آپ کو سنا ستا ہوں نزمان ڈار صاحب اور تارک ڈار صاحب کا میں شکر تظار ہوں کہ وہ لوگوں نے جو ہے وہ جہاں پہ تشریف آئے اور ہمارے کافرے کا پاکستان بیمس پارٹی کا گولسہ بنے ویسے تو تارک ڈار صاحب کا اور میرے واضح مطرم کا ایک بہت گہرا اور بہت امدست جو ہے وہ رشتہ تھا اور تعلق کا اور اسی تعلق اور رشتے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ آج یہ مجھے اعزاز اثر ہوا ہے پاکستان بیمس پارٹی کو اعزاز اثر ہوا ہے کہ اس مار ڈار صاحب جیسے زبردست اور وکل وکیل اور تارک ڈار صاحب جیسے زبردست صحافت کے پیشے سے مجھ سے دیکھ صافی جو ہے وہ مارے اس کافلے کا محصہ بجب میں مرزا برادران کا مشکورت ممنون ہوں سچی بات ہے کہ مرزا برادران اور آپ کے ساتھ اس مکتبہ فکر سے تعلق کرنے والے تمام لوگ جو میرا جو تجربہ ہے جو میری سوچ کہتی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ وفاق کی علامت ہیں اور ہر دور میں میرے والد صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ مرزا تو صحیف اللہ جرال کا جو رشتہ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں میرے بھائی زہر جرال صاحب آج بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان کے ساتھ بات ہیں جو ان کا پیار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تو میں جو ہے وہ میں اسلام بیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی کمیٹمنٹ کو اور آپ کے جذبے دیں میں یہاں پہ جو ہمارے دیگر موند زمین میں مرزا عبید صاحب مرزا اسکر جرال صاحب طالب جرال صاحب چودری اونس صاحب کا میں شکریہ دار کرتا ہوں جو راول پیپی سے دشریف رائے اور ساتھ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ الیکشن تا وہ یہاں پہ رکیں گے کیونکہ آپ میرے دار پہ رات کو واپسی کے چکرنے ہیں یہ تو مشکل ہوں گا بھی اسکران صاحب بھی ہے تو ان کے ساتھ کی جو ہے میٹسر آنس صاحب بھی بات چیز تو میں جو ہے وہ راجہ زہیر صاحب کا جو میزبان ہے آج کی اس محفظ کی ہے راجہ زہیر اسلام صاحب میرے بھائی نیوزا بران اور تمام جو ہے وہ دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج یہاں پہ پروفیسر ماروش صاحب جو ہے بات کو جو ہے وہ لمبے دیئے بغیر میرے دوستوں بھائیوں اور بھرکوں پاکستان بھی بس پارٹی جو ہے والحمد اللہ جس جگہ پہ آج کری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار دیارہ والے جو اولاد ہیں جو ہے وہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر لیں اور دو در دیارہ والے جو رات ہیں وہ محمد اللہ محمد اللہ رحمت اللہ کی جبات اور ان کی جو ایک مٹمٹ تھی اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس سناکے کے ساتھ یہ اس کی بدولت محمد اللہ آج پاکستان بھی بس پارٹی لوگ جوک تک جوک جوہاں ہمارے کافتے کے ایسا بند رہے ہیں وہ پاکستان بھی بس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ میرے اوپر پاکستان بھی بس پارٹی کے اوپر اور محمد مطلوب اتلابی صاحب کی تیم بھی اوپر جوہاں وہ اعتماد کے ذات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بینا شباہ ہوجئے جوہاں آپ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ویسے تو جوہاں وہ میرا بڑا پرانا ایک وہ یہ راجہ زہیر صاحب یہاں پہ کھڑے میں دو دا چھے مینکی سوڑیوں میں بیٹھ کے جوہاں ان کے ساتھ یہ تصویروں کے ساتھ وہ جو جو جادو کرتے میں دیکھتا ہوتا تھا اس نے مطلب دو دا چھے سے میں یاد میں ہمتنا بیٹھنا سارا سچا لیکن چونکہ والد صاحب ایک ڈیڈر موجود تھے وہ فرنٹ پہ تھے وہ اپنا کام بیتی انداز سے نبا رہے تھے تو مجھے کبھی اس چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں بھی جوہاں کو آگے اس طرح میں اپنی تعلیم کے سسنے میں اور تعلیم اور تربیت میں میں سمجھتا ہوں کہ والد مہترم نے قائد مہترم محمد مطلب بن قابی صاحب ہے وہ کوئی قصر نہیں چھوئی اور آج جب میں اس طرح کھڑا ہوں تو مجھے جوہاں پر ارساس ہوتا ہے کیا بجا تھی کہ انہوں نے جوہاں اپنا جو ایک انہوں نے فیصلہ کیا اپنا جس کے باقی جوہاں پر دفتانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ کیا بجا تھی یہ چیزیں مجھے آپ جوہاں سے بجا تھی ان کی جو تربیت کی جو انہوں نے میرے تعلیم کیلئے جوہاں وہ ہر ہاتھ کا جوہاں بہترین تعلیم جنگائی یہ ساری چیزیں جوہاں آپ مجھے سمجھاتی ہیں میں ساکھ شہیاء صاحب کو جوہاں جب دیکھتا ہوں ان کی کمیٹمنٹ کو جب دیکھتا ہوں ان کے جذبے کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے سچی بات ہے اوشنا بھی ملتا ہے اور فقر بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے کافلے کا ہماری اس ٹیم کا یہ لوگ جوہے وہ آپ سب لوگ ساکھ شہیاء صاحب جیسے بنارے صاحب جیسے شید رضا صاحب جیسے مرزا غلام جرال صاحب جیسے اس کے بعد جو جو تو کیوں کمر ایڈوکیر صاحب جیسے مرزا دنی صاحب جیسے چودری یوب صاحب جیسے زید بڑھ صاحب جیسے یہ لوگ میرا بائی شاروخ جرال صاحب جیسے یہ لوگ جوہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہی ہے اور میں مجھے فضل ہے اس سرمایے پہ اور مجھے یقین ہے کہ اس سرمایے کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم ایلیکشن کے میدان میں جب ہتریں گے تو انشاءاللہ جیت وہ ہمارا وہ آپ سب کا انشاءاللہ مقدر بڑیت ہے میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ بینا شباب محمد مطلبی ملاوی صاحب اور میرے بھائی مرزا توسیف اور اجراہ وہ ہمارے دلیان موجود نہیں لیکن جو ان کی سوچ تھی جو ان کی فکر تھی جو ان کے مذریاں ترافکار تھے جو ان کی جدوجیت تھی وہ آج ہم وہ آج ہمارے دلیان میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی صورت میں پاکستان کی بس پارٹی تانو کرتے والے پی ایس ایس سے تانو کٹنے والے پی ایل ایس سے تانو کٹنے والے پی وایو ست تانو کٹنے والے اور پاکستان کی بس پارٹی کے تمام ذیمت اعلان اور سیاسی مہدین جو ان سب کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد مطرم میرے قائد مطرم اور میرے بھائی مرزا تزیب اللہ جنار کی سوچ جو ہے وہ آج بھی ہمارے دمیان زندہ ہے میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اس سٹیج کی دوسر سے میں آپ لوگوں سے یہ اہل دینا چاہتا ہوں یہ حال تھا کہ جو ہے وہ اس بات کے اہل تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مرزا تزیب اللہ جنار اور محمد مطور بن جاوی کے مشن اور سوچ کی پائے تکمیل کے لیے جو ہے وہ میرا ساتھ دیں یہ حال تھا کہ اس بات قید تھے کہ ہم محمد مطور بن جاوی اور مرزا تزیب اللہ جرال کے مشن کو جو ہے وہ جب تک آخری سانس ہے جب تک جو ہے وہ جان ہے جسم میں وہ اس کو ہم جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھے گئے اور اس لیگیسی کو جو ہے وہ کبھی بھی مرجانے بھی دیں گے فتر نہیں ہونے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پانچ سالہ دور پاکستان پیورس پارٹی کا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں جو پانچ سالہ دور یہ ابھی گزر آئے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں اور جو صاحب سے بھی شفاف شلی تحریک احساب شلی کا جو پاکستان میں جو ان کا سسٹم ہے جو ان کے اکومت ہے جو وہ میگائی کا جن اور بھوٹ جو انہوں نے جو اس کی جو ہے انہوں نے جو ایک چھوڑا ہوا ہے جو جس کے جو ہے وہ اسرات وہ یہاں پہ ازاد کے شمیر کے پہاروں تک جو ہے وہ محسوس کی اجازتیں ہیں یہ لوگوں نے جو ہے وہ کیا یہ وہ لوگیں جنہوں نے بہت سارے باتیں اور دعوی کیا تھے بہت ساری نوگیاں دینے کے دعوی کیا تھے بہت سارے میں شاید کوئی کمی پہشی جو ہے وہ انفرادی طور پر ذاتی احساب میں جو ہے وہ کسی بندے کا کوئی کام رہ گیا ہو لیکن پاکستان میں وہ اس پارٹی کا جو دوزار پیارہ سے لے کے دوزار سولہ تھا جو اداد کشمیر میں ایک ریٹرہ میں جو اقتدار تھا میں سمجھتا ہوں اس میں وہ تاریخی کام کیے گئے جو اس سے پہلے نادلی بیس پہنتیس سال میں کے اوپر سوچا گیا اور جب سوچے ہی نہیں گیا تو وہ کام کیسے کیا جائے تھے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان بھی بس پارٹی کو منتحق کریں گے آپ محمد مطلع بن تابی کی سوچ کا ساتھ دیں گے میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تردی کا یہ سفر جو دو نار سولہ میں رکھا تھا یہ ہم وہاں سے ہی شروع کریں گے اس تسلسل کو ہم پر قرار رکھیں گے اور دو ناری قسمی کی سفر تو ہم وہاں سے شروع کیا جائے گا جہاں پہ ہی اس کے اوپر جو ہے اس کی بریک ہے میں آپ نے نئے شامل ہونے والوں کو میں آپ کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں اور دل کے تا کے رہیوں سے میں آپ کا اپنی طرف سے اور اپنی تمام محمد مطلع بن تابی صاحب کی جو ہے وہ ٹیم کی طرف سے میں آپ کو خوش انجید کہتا ہوں دل کے تا کے رہیوں سے اور آپ کو حقیق ملاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جس جماعت میں آئے ہیں یہ ایک واضح اور آپ کی تحقوں سے بڑھ کے ایک آپ کو فرق اور تبدیلی محسوس ہوگی کہ آپ واقعی کسی حقیقی جماعت میں آپ آئے ہیں میں گنگار سے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی قبیلے کے ساتھ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جناب اساتھ شہلیار ساتھ کی محنت کی وجہ سے اور دیگر جو ہمارے لوگ جن کی محنت کی بدولت جو لوگ آج ہمارے قابلے کیسا بنے میں ان کو بھی کچھ انجید کہتا ہوں اور میں جو ہے وہ پریس میں میرے نیایتی قابلے اکرام میرے بزرگ جناب گناب محمود دیران صاحب تارکدار صاحب نسار آدم راجہ صاحب اس کے بعد عامر قلیل کوکر صاحب مدہ قلیل عبان صاحب میرے بائی راجہ زہیر اسلام صاحب میں آپ صاحب کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے جو ہے مصبت کردار عبیشہ جو ہے وہ اس معاشرے کیلئے اس کتے کیلئے کریٹا کیلئے آپ نے جو ہے مصبت کردار عبیشہ دار گیا میں اس میں بھی آپ کو راجہ قصیم پیش کرتا ہوں میں آخر میں چود اکوال صاحب اور حضور پرمکورٹ یا اپنے بائی مہدر صاحب کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے عبیشہ پفتان پرس پارٹی کے ایک سکتہ باندر نکراتی جو ہے وہ پارٹو ہونے کا ثبوت دیا اور عبیشہ گھڑے رہے ہیں میں فاروق بڑھ صاحب کا اور چوہدری سجاد کریم صاحب کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں کہ جو ہے جو ہے وہ بھائی اس میں پر آئے اور ہمیشہ پفتان پرس پارٹی کا جو ہے انہوں نے بھی محلت کی سب لوگوں کا جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے ایک کردار ہے اور آج جو ہے وہ الیکشن سے چند جو ہے وافتے اور چند دن پہلے جس جگہ پہ ہم کرے میں حمدہ اللہ آپ کو میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور جو جی ہے تو جو میں نے جاری رکھیں پاکستان پرس پارٹی سیری سے لے کے سیری سے لے کے کوٹنے تک اور تجیوٹ سے لے کے جنجوٹ بہادر تک میں حمد علیہ جو ہے وہ فقر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام قبائم تمام رنگ اور نصر کے لوگ الحمد علیہ ان کا اعتماد پاکستان پرس پارٹی کے اوپر ہے اور وہ جس سپیڈ سے وہ ہمارے ساتھ میں کیسا بن رہے ہیں یہ درست رمایا تو تحصیل حضر کیوں کہ حمد علیہ جو اللہ پاکستان پرس پارٹی کا آپ لوگوں کی محلت کی وجہ سے جو ہے کوئی مقابلہ ہے میں آخر میں جو ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور آپ کو یقین آنی کرا کے اس کے بعد میں جازت چاہوں ہوا میں جو ہے وہ گنے لے یہاں پہ سیاست میں آپ کے ساتھ شاید اس طرح زیادہ بار نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں جس باپ کا بیٹا ہوں ہم الحمد علیہ وفا کردہ جانتے ہیں جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے اور جس باپ کا میں بیٹا ہوں میں آپ سے عید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح میرے وادت صاحب نے جو اپنی پوری زندگی عوامی قدمت کیلئے جو ہے انہوں نے عوامی قدمت کے جذبے سے سرشارف کونر سیاست کی پوری زندگیت کی جس سیاسی جنے کے لئے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز لیا میں مجھے فقر اس بات پہ کہ اسی جو ہے وہ جنڈے میں وہ دفل ہو تو میں ان کا بیٹا ہونے کے حیثیت سے پاکستان پلس پارٹی کا نام میں تو ہی دوار ہونے کے حیثیت سے آپ سے عید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہی وفا کا رشتہ آپ کے ساتھ جو قائم موظرم لاتا وہی رشتہ انشاءاللہ وہ قائم رہے گا پچیس طریق کو آپ نے محمد مرید انطلابی کا محمد مطلوب انطلابی کا ساتھ دینا ہے میں آپ سے وضع کرتا ہوں کہ پان سال میں آپ کے موں کی جھکڑاری کروں گا بہت شکریہ بہت 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 شکریہ